حصل میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ دیکھتے ہیں جی کہ ہم ایمازون پر کام کریں گے تو ایسا کر لیں گے یا پھر ایمازون سیکھنے کے لیے ہمیں یہ یہ چیزیں آنی چاہیے تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ کوئی نیو سٹوڈنٹ ایمازون سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے کیا لیول ہونا چاہیے اس کا دیکھیں ایمازون جس طرح ایک مارکٹ پلیس ہے اور دنیا کا بہت بڑا سب سے بڑا مارکٹ پلیس سب کہہ سکتے ہیں اس سے کیونکہ یو ایس کی ریٹیل ای کامرس کی انڈسٹری کا فیفٹی پرسنٹ شیئر اس وقت یہ لے کے جا رہا ہے سالانہ مدپورہ اب ہوتا کیا ہے کہ سارا کچھ انگریزی میں ہیں آپ کو ایک تو سب سے پہلے کہ اتنی انگریزی کا مسکر مانی چاہیے کہ آپ اس کو پڑھ لکھ سکیں آپ سمجھ سکیں کہ وہ کیا کیا رہا ہے اور آپ نے کیا کہنا ہے دوسری بات اس کے لئے ریکوارمنٹ کوئی ایڈوکیشن کی ایس سچ ریکوارمنٹ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ڈگری شکری چاہیے آپ بے شک میٹرک پاس ہو لیکن ایس لانگ ایس کہ آپ تھوڑا بہت انگریزی پڑھ سمجھ لیتے ہیں تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں دوسری بات اس کے در بزنس کی سمجھ ہونی ضروری ہے بچے ہیں نوجوان لوگ ہیں بزنس کی اتنی زیادہ سمجھ بوچ نہیں ہوتی اسی لئے ہم ہمیشہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کو یا تو کسی منٹور کی ضرورت ہے وہ منٹور اسے کہتے ہیں جو مچور ہو جو عمر میں بھی مچور ہو اور بزنس میں بھی مچور ہو اسے وہ بزنس پہلے سے کر رکھا ہو دو تین چار کمس کم دو تین سال لگا رکھے ہو تو اسے پتا ہوگا کہ اس کے پروسن کونس کی ہیں اس کے پولیسیز کی ہیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں پولیسیز جب آپ پولیسی کے ساتھ کمپلائنٹ نہیں ہوتے نا تو آپ کے عموماً آپ کے نقصان بھی ہوتے ہیں آپ کی آکاؤنٹ بھی خراب ہو جاتے ہیں اس وجہ سے سسپینڈ ہو جائے گا بند ہو جائے گا یہ دنیا برکا ہے یہ تو گورے لوگ ہیں ان کا تو ظاہر سے باتیں بہت زیادہ ہیں یہ بائی دا بکس چلنے کی کوشش کرتے ہیں ملتے ہیں جی یہ چیزیں لکھی ہے تو یہ کرنی ہے تو یہ چیزیں سیکھنا ضروری ہے اسی لئے میں ریکمینڈ کرتا ہوں جیسا ہمارا ایک پلیٹ فارم بھی ہے اسکلزپینڈا.کوم اس ریفری آف کارس لوگ سیکھ سکتے ہیں ان ڈیٹیل میں پروگرام سارے موجود ہیں تو وہاں سے بھی سیکھا جا سکتا ہے ورنہ تو منٹورز تو کئی نہ کئی ملی جائتے ہیں